لوگ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو بیل آئیکن پر کلک کرو اور لائک کامنٹ شیئر کرنا نہیں بھول لے گا سلام علیکم آج ہم آپ کے لے کے آئے ایک دودھ کی شاپ ہے ہم آپ کے بتائیں گے دودھ کا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے اور اس کاروبار میں فائدہ کتنا ہے نقصان کتنا ہے پوری ویڈیو دیکھتے رہی ہے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا چلیں دکان کے اندر جاتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی دکان ہے لیکن ان بھائی کی بڑی محنت ہے جب میں شروع میں اس دکان میں میں نے خود بظاہر شکر لگایا تو اس دکان میں کچھ نہیں تھا یہ بلکل ایک چھوٹی سی دکان تھی اور انہوں نے اسی دکان سے کمایا اور آج اللہ کا شکر ہے انہوں نے ایک بہت اچھی سی دودھ کی مشین بھی لیئے پہلے ان کے پاس یہ دو فریج ہوا کرتے تھے ایک یہ فریج تھا اور ایک یہ فریج تھا جس کے اندر ایک خانے میں یہ دودھ رکھا کرتے تھے تو ہر ایک خانے میں یہ نہیں رکھا کرتے تھے تو اب ماشاءاللہ انہوں نے اسی دکان سے ترقی کی اور دکان کو کلر وغیرہ کیا اور کافی ڈیکوریٹ کر کے خصورت کر دیا دکان کو انہوں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آج اس دکان کو انہوں نے بیش میں اسی دکان سے کما کے اسی دکان میں لگایا اور اپنا فیملی گھر بھی اسی سے چولا رہے ہیں اور انہوں نے یہ مشین جو لیئے ماشاءاللہ یہ مشین مجھے کافی پسند آئی میں نے کہا آپ لوگوں نے ساتھ شیئر کرو اور بتاتا چلوں کہ دودھ کا کاروبار کیسے کیے جاتے ہیں اور اس کاروبار میں کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے اور اس مشین کے بھی آپ کو بہت سارے فنکشن بتائیں گے کیسے کام کرتی ہے کس طرح کام کرتی ہے چلیں پہلے ہم آپ کو مشین کا ریویو کراتے ہیں اور بتاتے ہیں اس مشین کے اندر کیا کیا فنکشن ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو عویز بھائی سے ملاتے ہیں جن کی یہ شاپ ہے عویز ملک شاپ اور یہ ہمارے عویز بھائی ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کاروبار کس طریقے سے دودھ کا کر سکتے ہیں اور اس کاروبار میں فائدہ کتنا ہے نقصان کتنا ہے یہ ساری باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں یہ عویز بھائی ہمیں بتائیں گے ماشاءاللہ کافی پروفیشنل ہیں گاؤں میں بھی ان کا یہی کاروبار ہے اور یہاں آکے بھی انہوں نے یہی کاروبار کراچی میں کر رہے ہیں اور کافی اچھا خاصا ہے اس کاروبار سے کمار ہیں اور ایک ملازم بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہے لیکن ان کی اچھی بات یہ ہے کہ کوئی گراہک ان کے پاس بیس پچاس والا آجائے تو عویز بھائی خود اٹھ کے اسے دودھ دیتے ہیں یہ نہیں کہ ملازم مرکھا ہے تو ملازم تھی کام کریں ماشاءاللہ اس وجہ سے کافی اچھے انسان ہیں اچھا عویز بھائی یہ بتائیں پہلے آپ کے پاس یہ والا فریش تھا اور ابھی آپ نے یہ مشین لے لیے تو مشین لینے کی کوئی خاص وجہ دودھ پراب نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی بڑی ہے اچھا اور یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے فریش کے اندر اس میں ویٹا چینج ہو جاتا ہے اچھا جی تو اس مشین میں کتنا دودھ آ جاتا ہے بیس بھائی اس میں سات منہ آ جاتا ہے سات من دودھ آ جاتا ہے اس مشین کے اندر اور چلیں جی آپ کو مشین پاس سے بھی دکھاتے ہیں تو یہ مشین کام کیسے کرتی ہے نیچے اس کے کیا چیزیں ہیں یہ اسی لگا ہویا اس کے آگے یہ راوٹ ہویا اچھا اچھا بیچھے تو کمپیشن کو تھنڈا کرنے والے پنکھیں دھوئے کہ اس کے اندر میں لگا ہویا کہ اس کے باہر لگا ہویا ٹھیک ہو گیا اور یہ دودھ اس میں یہ در سے چلتی ہے اس کے اندر یہ دودھ کو اوپر میچے کرتا ہے اچھا اچھا یہ گماتا رہا جاتا ہے ابھی بھی کافی کمپیشن کو تھنڈک محسوس ہو رہی ہے دودھ کی یہ اسے گمائے گا دودھ سٹارٹ ہو گیا چلیں جی یہ جب تک سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ دودھ کو گمائے دا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ چل رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی اور اسی وجہ سے یہ دودھ خراب نہیں ہوتا تو یہ بھی بتا دیمیز بھائی کہ اس کو کتنی دیر چلانا پڑتا ہے دن میں شام میں یا ایٹا ٹائم چلتی رہتی ہے یہ آٹوم آٹا ہے آٹومیٹک مشین ہے تو کتنے ٹائم چلتی ہے صبح اور کتنے ٹائم شام میں ایک گھنٹہ صبح جلتی ہے ایک گھنٹہ شام ایک گھنٹہ صبح چلتی ہے ایک گھنٹہ شام میں چلتی ہے تو کتنے روپے کی آپ کو پڑی ہے مشین ایک لاکھ سی ازار روپے کی اویز بھائی کو مشین پڑی ہے اور ابھی یہ چلر مشین انہوں نے لیے اور انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے بوائلر بھی لینے کا کیونکہ کڑائیوں میں دودھ جو گرم کیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا اس کا اور اسی وجہ سے یہ بوائلر بھی لینا چاہ رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو لینے کی استطاعت دے اگر کوئی بندہ نیا جیسے میرے جیسا کوئی بندہ اگر کربار شروع کرنا چاہے دودھ کا ملک شوپ ڈالنا چاہے اگر کربار شروع کرنا چاہے گا ٹھیک ہو گیا لاک ڈیرڈ لاک روپے میں اس کو پاس یہ جیسا ڈیپ فریزر آپ کے پاس ایک ڈیپ فریزر مل جائے گا اور ایک کاؤنٹر بھی لکڑی کا ہو جائے گا اس کے پاس ایک ترازو وغیرہ یہ چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے جی تو ابھید بھائی اس میں یہ ہے کہ اگر بندہ لاک ڈیرڈ لاک لگائے تو کچھ کماتا بھی ہے اس سے کچھ کمالے کا یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ کا شکر ہے اس سے بندہ اتنا کمال لیتا ہے گھر بھی چلی آتا ہے سب کو اور اس کے حلال کر کے کمائے بندہ تو برکت بہت ہوتی ہے اس میں اور اچھا جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ساتھ میں صرف یہ نہیں کہ دودھ نہیں رکھا ہے بسکٹس وغیرہ بھی ہیں اور یہ انڈے وغیرہ بھی رکھے میں ایک سرکھے میں اور کاؤنٹر انہوں نے ابھی یہ نیا بنایا پہلے ان کے پاس جب میں نے آپ کو بتایا پہلے جب میں آیا تھا یہاں پر تو ان کی یہ شاپ بہت چھوٹی سی تھی اب تو ما شاہ اللہ انہوں نے اپنی دکان جو ہے یہ شاپ کو اپنی کلر بھی کرایا ہے اور یہ کاؤنٹر انہوں نے ابھی یہ ٹائل لگا کے پکا ہی بنا دی ہے پہلے ان کے پاس کاؤنٹر ہوتا تھا جیسے آپ کو ان کا دراز نظر آ رہا ہے یہ شیلفیں بھی انہوں نے ابھی چینج کرنی ہے کام ہو رہا ہے ان کی شاپ کا اور چلنج یہ بھی اویس بھائی سے یہ پوچھتے ہیں کہ دودھ جو یہ لاتے ہیں تو اس میں انہیں کتنی بچت ہو جاتی ہے اور ان کا دودھ کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے روزانہ نکٹ پیسوں پر خریدنا پڑتا ہے یا روزانہ اور کسی الگ بندے سے خریدتے ہیں یا ایک ہی بندہ ان کا پکا ہے جس سے یہ دودھ لیتے ہیں تو آئیں اویس بھائی سے پوچھ یہ بارا جو دودھ ہے یہ بندی کا دینے ایک سال ایک سال اگر ایک پیسے دینے ایک سال میں اگر ریڈ گر جائے تو پھر بھی آپ نے یہی پیسے دینے ان کو اور اگر ایک سال میں ریڈ چڑھ جائے تو بھی یہی پیسے دینے یہ ایک سال کی بندی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اگر ایک مند دودھ لاتے ہیں ایک مند تو خیر نہیں لاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا دودھ زیادہ ہوتا ہے تو ایک مند کے پیسے آپ کو کتنے پیسے بج جاتے ہیں انتاظر ہم لاتے ہیں 33 سال سے آگے 110 سال پر گلو گئے دیکھیں جی پانچھے سال پر بج جاتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اور ان کے پاس باقی آئیٹم بھی بہت سارے رکھے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بیکری ہو جاتی ہے دیکھیں جی اسی دوران یہ ماشین چالو ہونے کا ٹائم تھا ماشین ان کی سٹارٹ ہو چکی ہے اب یہ ایک اور جو ہے ایک گھنٹہ چلے گی یہ ماشین اس کے بعد بند ہو جائے گی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اندر چل رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا ایک گھنٹہ چلتی ہے یہ اس کا پین ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کا جو ہے یہاں پہ اس کے ریڈیئیٹر وغیرہ لگے ہوئے چلیں جی جیسا کہ ہم نے آپ کو ماشین کے بارے میں بتایا اس ماشین کو چلر کہتے ہیں اور عویز بھائی سے بھی آپ کے ملائے اور کاروبار کا بتایا دودھ کا کاروبار آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ملک شاپ ڈالنا چاہتے ہیں تو عویز بھائی لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے ہونا چاہیے بندے کے بعد تو اس میں یہ کاروبار سیٹ ہو جائے گا اور چل بھی جائے گا اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ میں سے کوئی بھائی کرنا چاہتے ہیں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں اس کاروبار کے بارے میں تو آپ نیچے کمیٹس میں بتائیے گا ہم عویز بھائی سے آپ کو ڈائریکٹ ملوائیں گے اگر آپ کراچی میں اگر نہیں ہیں کراچی میں تو ہم آپ کو عویز بھائی کا نمبر دیں گے آپ ان سے پوچھ لیں ماشاءاللہ کافی تجربکار آدمی ہیں اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم